موسیقی 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 ویژن والے ہوتے ہیں فراخ دل بھی ہوتے ہیں جرمنی کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے آٹمنز سے کہا کہ بھئی ہمیں جگہ چاہیے تو اس نے پوری زمین ان کو دے دی تو انہوں نے پھر یہ جرمنز نے اس چرچ کو بنایا ہے بہت بڑا چرچ تو آئے میں آپ کو یہ سنی گوگ بھی ہے یہاں پہ سنی گوگ یعنی یہودیوں کا عبادت خانہ اور یہاں پہ سارے مذہب کے لوگ کو آنے کی اجازت ہے جس میں یہ روکتے نہیں ہیں خوشی سے اس اقبال کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ مذہب تھی اور اس پہ مسلمانوں کا بھی حق ہے لیکن ابھی نماز نہیں ہوتی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھا دوں مذہب کے اندر چلتے ہیں میں مذہب آپ کو دکھا دوں اور یہ لاست سپاہ روم ہے وہ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آخری کھانا کھایا تھا وہ اس جگہ پہ کھایا تھا دعائیں آپ کو دکھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور جو یہ محراب نظر آرہی آپ کو یہ محراب ہے امام کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا دیکھیں امام نماز پڑھتے تھے لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ سب کا کرشن بھی یہاں آتے ہیں یہودی بھی آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں لیکن 1967 سے پہلے یہ مزید تھی یہاں پہ نماز ہوتی تھی وہ منارہ نظر دیکھ رہے ہیں ہم منارہ تو وہ منارہ بھی ہے اور میں آئے آؤ اوپر چلے آئے اوپر چلے تو کرشن بڑے ہشار ہیں نیچے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ چھت پہ آکے اپنی عبادت کر رہے ہیں اور اسٹی کے حوالے سے آئے میں آپ کو دکھاؤ یہ دیکھیں یہ یہ منارہ ہے یہ نیچے دیکھیں یہ کبریں ہیں یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی کبریں ہیں سارے مسلمانوں کی کبریں ہیں تو 1967 سے پہلے یہ مزید تھی اور ساتھ کا برستان بھی تھا لیکن ابھی اس پوری جگہ کے اوپر کنگ ڈیوڈ سٹی بنا دی گئی ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا یہ کوٹ یاٹ ہے کوٹ یاٹ ہے یہ پوری مزید کا حصہ ہوتا ہے لیکن پرشنوں کے نظرین یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لاس سپاہ کھایا تھا یہاں پہ اچھا میں تھوڑا سا آپ کی ہوریوں کے بارے بتا دیتا ہوں جوش جو ہیں یہ دن میں تین دفعہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی جماعت کے لئے ضروری ہے کہ دس لوگ ہوں اگر دس لوگ نہیں ہوتے تھے تو یہ تین دفعہ یعنی جماعت نہیں کرتے ہیں دوپیر کے وقت میں اور شام کے وقت میں اور ان کا جب وضو ہوتا ہے وہ صرف ہاتھوں کو دھوتی ہیں بس یہ ان کا وضو ہے اور ان کا قبلہ جو ہے یہ قبط السفرہ ہے اس کی طرف کو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ جب ان کا بچہ جب تیرہ سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ یہاں پہ لے کر آتے ہیں تیرہ سال سے پہلے بچے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تورا کو ہاتھ لگائے آپ کو پتہ یہ ہو جیوں کی دو مقدس کتابیں ایک اول ٹیسٹیمنٹ ہے اول ٹیسٹیمنٹ میں چوبیس کتابیں ہیں اور پھر دوسری ہے تلموت جو کہ ربائیز نے لکھی ہے تلموت مین ریٹن بکس تلموت جو مختلف تورا کے حصوں کو جمع کر کے لکھی گئی کتاب ہے تو لہذا یہ آپ نے دکھا گیا جوئیش جو ہے ان کے یہاں سے بال بڑے ہوتے ہیں بعض جوئیش داڑی رکھتے ہیں بعض کے بال بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تورات میں ہے کہ آدمی جو ہے من they don't should should be جو ہے وہ شیب نہ کرے اپنے سائٹ ہیٹس کو تو وہ کہتے ہیں سائٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالوں کو بڑھا ہے لیکن ہم جیسے داڑی رکھتے ہیں تو بعض یہودی رکھتے ہیں ایسے دیکھیں نا بال اٹھک رہے ہوتے ہیں اچھا پھر یہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر وقت کالے کپڑے پہن کے رکھتے ہیں کالے کپڑوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوک کے اندر ہے کہ جب تک دجال آئے مسائع آئے اور دوبارہ وہ حکومت قائم ہو تو ان کا سوک ختم ہوگا اور یہ بڑے تیز تیز چلتے ہیں آپ کو دیکھ کے تیز چلیں گے اس لئے تیز چلتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب گناہگار لوگ ہیں اور ہم سے دور رہیں جیسے ہمیں دیکھیں گے راستہ بدلیں گے اور ان کی کئی چیزیں ہیں بچہ جب بالغ ہوتا ہے تیرہ سال کے عمر میں اور لڑکی جو ہے بارہ سال کے عمر میں وہ اس لئے کہ کہتے ہیں حضرت عساق جب حضرت ابراہیم نے قربانی دی ہمارے نزدیک تو حضرت اسماعیل کی دی تھی ان کے نزدیک عساق کی تو وہ اس وقت تیرہ سال کے تھے تو لہذا اس لئے جو تیرہ سال کا بچہ ہوتا ہے اس کی ختمیں کرتے ہیں اور ان کی عورتیں جو ہے وہ جب شادی ہو جاتی ہے کیونکہ شرط یہ ہے ان کے نزدیک عورت اپنے سر کو ڈھاکے گی لیکن جب وہ اب ڈھانکتی نہیں ہے لیکن جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ سارا سر گنجا کرتی ہے بال کاٹ دیتی ہے اور اس کے بعد کیونکہ وہ بال اکتے ہیں جو اس کا صرف شوہر دیکھتا ہے اس کے راوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا لہذا وہ جو پہلے والے بال ہوتے ہیں وہ اور لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں اس لئے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے زیادہ تر جوئیش عورتیں جو ہے وہ اسکاف نہیں لیتی ہیں آپ وک پہنتی ہیں تاکہ وہ اپنے بال چھپائیں تاکہ غیر ان لوگ جو ہے ان بالوں کو نہ دیکھ سکے شوہر کے علاوہ ان کے بال کوئی نہیں دیکھ سکتا تو ان کی کئی ایسی چیزیں ہیں ابھی بس ٹائم کم ہے آج بہت کچھ ہم نے کرنا ہے کور کرنا ہے اور نکلنا بھی ہے تو یہی کچھ باتیں تھیں اس وقت ماؤنٹ زیون کے اوپر ہوں یہ جو زائنیزم ہے نا ماؤنٹ زیون یہ زائنیزم اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیونکہ زائن جو ہے تورہ ہے اس کے اندر یہ ایک مقدس شہر کو کہتے ہیں اسی جب اسرائیل کا وجود ہوا تو ان کی پہلے ذہن میں تک اس کا نام زائن لائنڈ رکھیں یا زیون کے نام پہ رکھیں لیکن بعد میں انہوں نے اسٹیٹ آف اسرائیل نام رکھا تو یہ زائنیزم اسی پہاڑ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک پوری مومنٹ تھی جس مومنٹ کے بحاب پر جو ہے وہ اسرائیل وجود میں آیا اور ان کا جو جو بڑا متحرک آدمی تھا اس کا نام تو بنگورین اور اسی کے نام پہ ان کا ائرپورٹ ہے بنگورین ائرپورٹ یہ جھنڈا نظر آرہا ہے نا آپ کو اس کے اندر آپ کو دو بیلو وہ نظر آرہی ہیں ایک دریائے نیل ہے ایک دریائے فرات ہے اور ان کا ایجنڈا ہے کہ بھئی ایک وقت آئے گا کہ پورا اس نیل سے لے کے فرات تک پوری اس گریٹر اسٹائل کا جو منصوبہ ہے یہ جھنڈا اس کے اوپر شو کرتا ہے دوسرا یہ جھنڈا جو ہے یہ ان کی شال ہوتی ہے شال یہ شال اور کے عبادت کرتے ہیں تو وہ یہ شال بھی ہے اور بیچ میں جو ہے وہ سٹار آف ڈیوٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت دعوت علیہ السلام کی حکومت قائم ہی تھی تو ویسی ہی ہم نے حکومت قائم کرنی ہے اچھا ایک اور بات بتا دوں اس سے پہلے کہ ہم چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی اتنا وہ نہیں کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات بھی نہیں کرتے حضرت دعوت کا بنا تذکر آئے کیونکہ ان کے نزدیک حضرت دعوت جو تھے انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا حضرت دعوت نے ان کو یونائٹ کیا تھا حضرت دعوت نے ایک گریٹ جو ہے ایمپائر کھڑی کی تھی جو حضرت سلمان علیہ السلام آ کے لے کے چلے تھے تو ان کے نزدیک پاور طاقت وہ ساری حضرت دعوت اور حضرت سلمان علیہ السلام لہٰذا اس لئے حضرت دعوت ان کے ہاں بڑی اہم شخصیت ہیں بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو پھر میں آپ ازاہ سے چاہتا ہوں جی پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنا خیار لکھے گا السلام علیکم و الحمدلہ